ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ چلی آج پھر میں آپ کے لیے ایک ایسی ریسیپی ایک نہیں دو ایسی ریسیپی لے کر کے آئی ہوں جسے آپ جھٹ پٹ بنا کر کے کھا سکتے ہیں اور آپ کو اس کے اندر ٹیسٹ بھی ایسا آئے گا کہ آپ کو باہر سے کچھ آرڈر نہیں کرنا پڑے گا اور اتنی آسانی سے بن جاتی ہے فرنڈز اور مطلب کیا کہنا اس ریسیپی کا مطلب میں تو کیا کہوں آج آگے چلیے اور آگے چل کے آپ خود سنیے اوروں کے موزے کی اس ریسیپی کا آخر کیا کہنا اور یہ جو دونوں ریسیپی میں نے بنایا بہت ہی ٹیسٹی ہے تو چلیے سنتے ان کے موزے اچھی ریسیپی بناتی ہے ٹیسٹی بھی ہے وہ ایک بار سب کو ٹرائی کرنا چاہیے ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تریکوٹ ویشنوی کیچن تو دیکھا آپ نے کس طرح سے انہوں نے اپنی من کے بھاو جو ہے اس میں رکھے ہوئے ریسیپی میں کیسا لگا ان کو کیسا نہیں لگا فرنڈز میں سبھی سے الگ الگ ویوز لے رہی ہوں کہ کس کو کیسی لگ رہی ہے ریسیپی آخر کس کو کیا کمی لگ رہی ہے میں کمیاں بھی پوچھ رہی ہوں تو فرنڈز آپ بھی اسی طرح سے مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا اچھا لگا کیا نہیں لگا اور تو آج کی جو ریسیپی ہے اسے بنانا چالوں کرتے ہیں تو میں نے بائل آلو لیا جس کو میں نے میش کر دیا ہے اور اس کے اندر میں نے لیا ایک کٹوری میدہ ٹیسٹ کی اکورڈنگ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے نامک تھوڑا سا ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے لال میچ پاوڈر اور تھوڑا سا کلر کیلئے ہم اس میں ڈال دیں گے خلدی پاوڈر اب اسی سٹیج پہ فرنڈز ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر تھوڑ اسی اجوائن ڈالیں گے ہاتھوں سے کرش کر کے تاکہ اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا تو آپ ہی جب ہی اجوائن ڈالیں ہاتھ اسے کرش کر کے ڈالیں یہاں پر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تھوڑا سا مسالہ گرام مسالہ آپ چاہے تو اس میں چاٹ مسالہ یہیں ایٹ کر سکتے ہیں پر ابھی میں نہیں کرنی اوپر سے ڈالیں گے اس کو یہاں میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے بیکنگ پاوڈر اور اس کو ڈالنے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے یعنی کی ایک چھوٹا چمچ زیادہ نہیں ڈالنا ہے ایک سے دو چمچ انف ہو جائے گا تو ہم صرف ایک سے دو چھوٹا چمچ جو ہے آئل کا اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور جیسے ڈو لگاتے ہیں فرنس ویسے ڈو لگا کر کے ریڈی کرنا ہے ہمیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں میں نے یہاں پر جو پانی کی قوانٹیٹی لیے کو آدھا چھوٹا کپ لیا ہے زیادہ مجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ جو پٹیٹو تھے اس کے اندر موشنر کافی تھا اس کی وجہ سے میں نے اس میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کیا ہے اگر آپ کے پٹیٹو جو ہے ڈرائے ہوں تو آپ اس میں پانی کا یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ کو تھوڑی سی پانی کی قوانٹیٹی بڑھانی پڑھ سکتی ہے اس کے لیے تو اس طرح سے ہم دیکھیں اس کا دو لگا کر کے ریڈی کر لیں گے جیسا کہ میں نے کیا ہے اس طرح سے آپ اس کا دو لگا لیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پٹیٹو میش کرنے سے اچھے سے میش نہیں ہو رہے ہیں تو آپ اسے کدو کس بھی کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا اچھے سے میش ہو جائیں گے لمس نہیں رہیں گے چھوٹے چھوٹے سے اس میں جو کن رہ جاتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے گھانٹیاں نہیں رہے گی اور اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے تو آپ میری طرح کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کا دو لگا کر ریڈی کر لیجئے اور اس کے بعد میں ہم اس کو کیا کریں گے اس کا چپاتی کی شیپ میں ہم اس کو بیلیں گے تو میں اس کو پورے کو ہی ایک ساتھ ہی لے لیتی ہوں تو ہم اس کو تھوڑا بڑا سائز میں بیلیں گے اس ایسے اور اس پہ تھوڑا سا آٹا دسٹ کر لیجئے آپ میدہ دسٹ کر لیجئے اور اس کو اس ایسے رکھ کر کے اس کو بیلن کی سائتہ سے ہمیں اچھے ایسے بیلنا ہے تو بیلنے کے بعد میں کیا ہوگا اس کو تھوڑا سا پتلا شیپ دینا اس کا موٹی پرت نہیں رکھنی ہے اس کی جب ہم اس کو بیلیں گے تو اس طرح سے میں نے دیکھے اس کو بیل لیا ہے اور بیلنے کے بعد میں ہم کوئی کیپ لے لیں گے یا اگر آپ کے پاس کوئی سانچا ہے تو اس شیپ میں سانچا لے سکتے ہیں سانچا کس طرح کا وہ میں بھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہوں تو ابھی ہم کیا ہے ہم اس کو بنانے والے ہیں چاند کی شیپ میں ارد چندرمہ جو ہوتا ہے نا اس کی شیپ میں تو میں نے یہاں ڈککن کا یوز کیا ہے اور اس کو اس طرح سے کٹ کرتے ہوئے یا آپ اسے کاجو کی شیپ بھی بول سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کو کٹ کرتے ہوئے کاجو کی شیپ میں ہم اس کو بنا لیں گے دیکھیں کچھ اس طرح سے جیسے آدھا چاند ہوتا ہے بلکل بیسے ہی اور اس کو کٹنگ کر کے یہ جو سنیکس ہیں یہ پٹیٹو سنیکس بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی شاندار لگتے ہیں فرینڈز اسے آپ کبھی بھی سنیکس کے روپ میں لے سکتے ہیں کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ اسے انجوائی کر سکتے ہیں یا پھر کبھی کوئی گیسٹ آتے ہیں تو آپ اس کو نمکین کی جگہ بھی سرک کر سکتے ہیں بہت ہی جیادہ ٹیسٹی رہتے ہیں مسالے میں نے اس میں بہت کم ڈالے ہیں اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ یا زائی کا بڑھانا ہے تو آپ اس میں بلیک پیپر تھوڑا سا چارٹ مسالہ یہ سب ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ میں اوپر سے ایڈ کرنے والی ہوں میں نے اس میں اندر ڈو لگانے میں اس کو نہیں رکھا ہے تو اس طرح سے میں نے دیکھے ساری شیپ کٹنگ کر لی ہے اس کی پوری بن چکی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تھوڑا سا مطلب گرمہ گرم آئیل کے اندر ہم اس کو فرائی کرنے والے ہیں تو آپ کو اس طرح سے ساری شیپ بنا کر کے ریڈی کر لینا ہے اور میں نے ایک ڈھککن کی سائیتہ سے اس کو اس طرح سے کٹ کیا ہے اب ہی ایسے کٹ کر کے ریڈی کر لی تھی تو چلیے چلتے ہیں اس کے نیکس سٹیپ پر یہاں کڑائی میں میں نے آئیل گرم کر لیا ہے اور ون بائی ون کر کے میں نے اس کو اس کے اندر کڑائی میں ڈال دیا ہے جس سے اور آپ کو خاص بات دھیان رکھنا ہے یہاں پر آئیل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نہیں تو یہ اوپر سے پک جائیں گے جل چائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے ہمیں یہاں پر گیس کا فلیب میڈیم رکھنا ہے یا لو بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو کرچی سے چلاتے ہوئے اسے پلٹتے جائیں گے ہم اور پلٹنے کے بعد میں پوری طرح سے پک چکے ہیں اس طرح سے فرائی کرنے کے بعد میں آپ اسے نکال سکتے ہیں میں ایک نکال کے دکھاتی ہوں آپ کو کہ کس طرح سے یہ فرائی ہو چکے ہیں اور ان کو تھوڑا سا اس طرح سے پلٹتے رہیے جس سے کیا ہوگا دونوں سائٹ سے بہت ہی اچھے سے سکھ جائیں گے میں نے گیس کا فلیم بلکل لو کر رکھا ہے ابھی اور میں آپ کو ایک دکھاتے ہوں اس طرح سے دیکھیں کس طرح سے فولے فولے سے سنیکس ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں جتنا میڈیم فلیم پر آپ اس کو فرائی کریں گے نا اتنے ہی کرکورے کرسپی ہو جائیں گے یہ اور اگر آپ کو تھوڑا کرسپی نہیں بنانا ہے تو تھوڑا گیس کا فلیم میڈیم رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کو فرائی کریے تو یہ سوفٹ بھی بن سکتے ہیں اسی طرح سے باقی کے بچے ہوئے جو سنیکس ہمارے ان کو بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے جیسے کی میں نے ابھی ان کو کیا تھا تو ون بائی ون کر کے اوئل میں ڈال دے جائے گیس کا فلیم لو رکھئے تو چلیے چلتے ہیں اس کے نیکس سٹیپ پر یہاں سب ہی کو میں نے فرائی کر کے نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے کتنے اچھے اور کتنے اچھے شیپ میں آ چکے ہیں یہ سنیکس کے روپ میں ہم کہا سکتے ہیں اور اتنے اچھے پٹیٹو سنیکس ہیں آپ دیکھاتے ہوں میں آپ کو کتنے سوفٹ ہے اندر سے کتنے سوفٹ ہے مطلب کیا بولوں میں اس کو اتنا ہے ہی نہیں اندر بھی کہ آپ کو پرابلم آئے گی اور اگر ہم جیسے کی میں نے بتایا ہے بلکل لو فلیم پر اگر فرائی کریں گے تو یہ کرسپی ہو جائیں گے تو فرینس یہ دیکھیں اسے میں نے سبھی کو بنا کے ریڈی کر لیا ہے تو ہماری ایک ریسیپی بن کے ریڈی ہو چکے ہیں چلتے ہیں دوسری ریسیپی پر آج ہم بنانے والے ہیں میری پیزا اور وہ بھی اتنی آسانی سے کہ آپ بھی دیکھتے رہ جائیں گے تو یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے اس کے اندر ٹیسٹ کے اکارڈنگ میں نے نمک ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر جو ہے بیکنگ پاوڈر ڈال دیا ہے بیکنگ پاوڈر نہیں ہوتا آپ اینو کا بھی یوز کر سکتے ہیں اینو سے بھی پرفیکٹ بنے ہیں میں نے بنانے کے بعد میں آپ کو سجش کیا ہے تو اس کا ہم ڈو لگا لیں گے دیکھیں اس طرح سے ڈو لگانے کے بعد میں ڈو ہمیں جیادہ ہارڈ نہیں لگانا ہے سوفٹی لگانا ہے جیسے ہم پیزا بھی اس کا ڈو لگاتے ہیں سیم ویسے ہی لگانا ہے تو آپ اس میں اس کا ڈال دیا ہے پر آج میں نے بینہ اس بینہ اینو کے سوری بینہ اس کے میں نے یہ بنایا ہے تو یہ دیکھیں ڈو میں نے لگا لیا ہے اب اس کا بھی ہمیں کیا کرنا ہے اس کی چپاتی بیلنی ہے اس کی بھی ہم تھوڑی سی موٹی چپاتی جتنا پیزا بیس ہوتا ہے اس طرح کا اتنی ہی بیلنی ہے ہمیں تو اس کو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کریں گے اور میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد میں دیکھیں اس کو آپ چاہیں تو بیلن کی سائتہ سے یا پھر ہاتھوں سے بھی اس کو ہم بڑھا کر سکتے ہیں پر ہم اس کو بیلن سے اچھے سے بیل لیں گے تو اس سے کیا ہوگا ایکوالی بھلنے میں آئے گا اور فرنس آج کی جو ریسیپی ہے نا آپ کو پیزا کے لیے اتنا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا ایک ہی بار میں آپ کے پانچ سے ساتھ پیزا زوائے بن کے ریڈی ہو جائیں گے ہاں ہم انہیں مینی پیزا ضرور کہہ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ جو مینی پیزا ہے اس طرح سے بنیں گے اور میں آج اس میں انگریئنس بھی کچھ الگ ڈال رہی ہوں اور کم ڈال رہی ہوں آپ بھی دیکھتے چاہیے یہاں میں نے میونیز اور ساؤس اور تھوڑا سا ریڈ چیلی پاوڈر یہ سب اس کے اندر ہی مکس کر دیا اور مکس کرنے کے بعد میں اس کے اوپر میں نے لگا دیا ہے اب آپ چاہے تو ساؤس کی کوانٹیٹی اس جگہ نہ ڈالیں کیونکہ میں اس میں ساؤس کی جگہ میں اس کے اندر جو ہے یہ جو میونیز ہے اس کے اندر ہی تھوڑا سا ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کر دیا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا الگ ہٹ کے بنا رہے ہیں تو اس کے اندر میں نے ساؤس کا یوز بلکل نہیں کیا ہے ٹامٹر جو ہے اس کا بھی میں نے یوز نہیں کیا ہے کیونکہ اس کو تھوڑا سا ڈیفرینٹ بنایا ہے میں نے اب یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر جو میونیز ڈالی تھی اس میں تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں آپ چاہے تو سیزوان ساؤس کا سیزوان چٹنی کا یوز کر سکتے ہیں بٹ میں تھوڑا سا الگ بنا رہی ہوں اس کو اور اس کو میں نے پوری چپاتی کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں میں نے بارک کٹے ہوئے یہ اس میں آپ کو بارک نہیں دکھ رہے ہیں لیکن آپ کو بارک کٹنا ہے کیونکہ میں نے جب بنایا ہے تو اس میں سے یہ تھوڑے سے موٹی پیسز کی وجہ سے یہ باہر نکل گئے تھے تو اسی لئے میں آپ کو سجیسٹ کر رہی ہوں کہ آپ کو اس کی پیسز بارک کرنے ہیں اور تھوڑا سا اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو رول کریں گے تو رول کرنے کے بعد میں یہ اس میں سے باہر نہیں نکلیں گے میں نے اس کی تھوڑا سا پیسز بڑے کر دیئے تھے اس لئے یہ باہر بھی نکل رہے تھے اور یہاں پر میں نے اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے کھیرا کھیرا پھر میں نے اس میں کٹ کر کے ڈال دیا اب آپ چاہیں تو اوپر سے اس کے اندر تھوڑا سا مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں ہرا دھنیا تھوڑا سا بلیک پیپر تھوڑا سا چھلی فلیک ساری کہنو یہ سب آپ اس کے اوپر اچھے سے ڈال دیجی جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس کے اوپر ایڈ کر دیجیے اور اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کو رول کرنا ہے ایسے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا سویا چنکس بھی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے رول کر دیا جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ اس کے پیسے چھوٹے چھوٹے کرنا جسے یہ آرام سے اور آسانی سے اس کے اندر ریپ ہو جائے تو چلیے میں نے اس کو ریپ تو کر دیا راؤنڈ کر دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے نائف سے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسے کے اندر کٹ کرنا ہے تو آپ کیسے کٹ کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی چاہتے ہوں اس سے کیا ہوگا جب ہم اس کو کٹ کریں گے تو اس کا تھوڑا سا شیپ جو ہے بڑا رکھنا ہے سائز دیکھیں اس طرح سے یہ کٹ کر دیا میں نے اور یہاں پر جب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جیسے آپ باری کٹنگ کریں گے تو یہ باہر نہیں نکلے گی جیسے کہ ابھی میں کٹنگ میں نے موٹی کری ہے تو یہ تھوڑا سا باہر نکل رہی ہے اسے سٹیج پہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو تھوڑی سی اس کی جو سائز ہے بڑی کٹنگ کرنی ہے اور میں آپ کو آگے بتاؤں گے کتنے اچھے سے یہ پیزا کی شیپ میں آ جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ان کو کٹنگ کر کے اور جو ہے مایکرووے کی پلیٹ میں سیٹ کر دیا ہے یہ مایکرووے کی پلیٹ میں نے ان کو رکھ دیا ہے اب ہم اس پہ کیا کریں گے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بٹر لگا دیجئے گھی لگا دیجئے جو آپ کے پاس ہو وہ اس کے اوپر لگا کر کے آپ اس کو مایکرووے کریے پہلے پھر مایکرووے کرنے کے بعد میں میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ اس میں کیا لگانا ہے کیا ڈالنا ہے ایک انگریلсы اور ہے جسے ہم بعد میں ڈالیں گے اور پھر سے اس کو ایک بار بیگ کریں گے تو پہلے ہم اس کو بیگ کریں گے تو وہ کم بیگ ہوگا اور اس کو تھوڑا سا کرسپی کرنے کیلئے ایک بار پھر سے ہم اس کو بیگ کریں گے تو یہاں پر میں نے اس میں اویل لگا دیا ہے اور اس کو میں نے بیک کرنے کے لئے رکھ دیا ہے بیک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے ساری ویجز سب کچھ سیٹ ہو چکی ہے جو میدہ کیے ہم نے یہ دو لگایا تھا وہ بھی سیٹ ہو گیا میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک نکال کے نیچے سے بھی آپ دیکھیں تو پہلے میں نے اس کو کم بیک کیا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ڈالیں گے چیز اور چیز ڈالنے کے بعد میں پھر سے بیک کریں گے تب یہ پوری طرح ہے پروپر بیک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر چیز گریٹ کر دیا ہے اس طرح سے آپ چاہیں تو اس جگہ موزریلا چیز کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کر لیجئے سلائس چیز کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کر لیجئے میرے پاس کیوپ والی چیز تھی تو میں نے اس کے اندر کیوپ والی چیز لگائی ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ چیز ڈالنے کے بعد میں اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا تو یہاں پر میں نے اس کو دیکھے اس ایسے اس کے اوپر گریٹ کر دیا ہے سبھی کے اوپر اور اس کے بعد میں جب ہم اس کو بیک کریں گے تو فرینٹس بہت ہی لا زواب ہمارے منی پیزا بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو آج کے میری دو ریسیپی جو تھی کاجو والے سنیکس یعنی پٹیٹو کاجو سنیکس اور منی پیزا اس دونوں کو آپ جرور ٹرائی کریے گا اور ٹرائی کرنے کے بعد میں مجھے کمنٹ بھی کریے گا کی یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی کیونکہ میں الگ الگ لوگوں سے ویوز لیتی رہی ہوں کی کس کو کیسی لگی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ اپنی من سے جو بول رہا ہے میں وہ ہی آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے گریٹ کر دیا اس کے بعد میں ہم اس کو ایک بار فیٹ سے مائکرووے کر لیں گے اور مائکرووے کرنے کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمارا یہ پیزا منی پیزا بن کے ریڈی ہو چکا ہے فرینڈز تو اس منی پیزا کو بھی آپ انجوئے کریے بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بلکل جیسا ہم مارکٹ والا پیزا کھاتے ہیں سیم ویسا ہی لگایا یہ بھی تو فرینڈز اس پیزا کو آپ بھی انجوئے کریے مجھے کمنٹ کریے